بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر کنڈیڈیٹ ویلکم ٹو وی آف لرننگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ پاکستان سٹیڈی کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ 1947 سے اپ ٹو 2022 تک آپ لوگ کے تمام تر پیپرز میں آتے ہیں وہ کوسٹن آپ لوگ کے انہی کوسٹنوں کے اندر سے بنتے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگ نے ایک ایک کوسٹن کو اپنے پاس لکھ لینے اور ان کو یاد بھی کر لینے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے پاکستان کا پہلا گورنر جنرر کون تھا وہ آزدہ فرسٹ گورنر جنرر آف پاکستان قائد از محمد علی جنا is the first گورنر جنرر آف پاکستان تو ٹوٹل جو ہیں وہ چار گورنر جنرر گزرے ہیں پاکستان میں اس کے بعد گورنر جنرر کا جو عودہ ہے وہ پاکستان میں ختم ہو گیا تھا دوسرے گورنر جنرر خواج نازم الدین ہیں اکثر سے ریلیٹڈ کوسٹن آ جاتا ہے تو تھرڈ نمبر پر ہے غلام محمد ہیں چوتھر نمبر پر اسکندر مرزا جو پاکستان کے پہلے گورنر دنر ہیں کوسٹن نمبر ٹو پاکستان کا پہلا وزیر آزم کون تھا جواب اس کا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی کا اجلاس کب ہوا پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی کا صدر کون تھا تو قائدہ محمد علی جناہ جو ہے اس کے پریزیڈن تھے ٹھیک ہوگی جی اس وقت پاکستان بنا تو قائدہ ازم کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کون سا تھا مہاجرین کی آبادکاری آجاتے ہیں یعنی وہ مہاجرین جو انڈیا میں ہیں انڈیا سے مسلمان ہیں وہ انڈیا سجد کر کے پاکستان میں آئیں گے تو ان کو کس طرح آباد کیا جائے گا ان کی رہائش کے لیے کس طرح نظام کیا جائے گا یہ مہاجرین کی آبادکاری آجاتے ہیں نیکس کو کوسٹن ہے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے قائدہ ازم نے کون سا فرنڈ قائم کیا پاکستان کا قومی پرچم کس نے تیار کیا تو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے ٹھیک ہے امیر الدین کا دوائی ہو میڈ دا نیشنل فلیگ آف پاکستان نیکس کو کوسٹن نمبر ایٹھ قومی پرچم کو کب منظور کیا گیا تو ون والدہ فرس نیشنل فلیگ ایڈاپٹڈ ایرہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو قومی پرچم کو منظوری ملی تھی تو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ بھی لائکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ اسی طرح سے ریلیٹڈ آنوال انفارمیٹیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے پاکستان کا پہلا سکھا کب جاری کیا گیا تین جنوری انیس سو ارتالیس کو پاکستان کا پہلا سکھا جاری کیا گیا ایک جنوری انیس سو ارتالیس کو قائد عظم محمد علی جنہ نے سٹیٹ بنگ آف پاکستان کا احتیطہ کیا نیچو کوسٹن ہے قومی ترانی کی دھن کس نے کمپوز کی تو احمد جی چاگلہ نے قومی درانی کی جو دھن ہے وہ احمد جی چاگلہ نے کمپوز کی ہے جبکہ تیری رس کو حفیظ جلیدری نے کیا ہے تو دھن اس کی 21 اگست 1949 کو کمپوز کی گئی ہے جبکہ قومی ترانہ جو ہے یہ حفیظ جلیدری نے لکھا ہے 1952 میں لکھا ہے نیشنل انتم آف پاکستان نیشنل انتم آف پاکستان سے ریلیٹر کوش انفارمیشن ہے یعنی اس کی ٹوٹل ڈیوریشن کتنی ہے اسی سیکنڈ یعنی ایک منٹ اور بیس سیکنڈ اس کو ایڈاپٹڈ کب کیا گیا تھا اس کو جب منظوری 1954 میں اس کو ایڈاپٹڈ کیا تھا اس میں ٹوٹل جو 49 ورڈ ہیں لینگویج یہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے پاکستان کا قومی ترانہ اس میں صرف ایک ہی جو ورڈ ہے وہ اردو کا استعمال ہوا ہے جو کہ کاف علیف کا ہے ٹھیک ہوگئے یہ باقی اس میں سارے فارسی زبان میں لکھا گیا ہے نیشنل کوسٹن 13 پاکستان کا میاری وقت کس نے تجویز کیا پروفیسر محمد انور نے پاکستان کا میاری وقت تجویز کیا تھا ٹھیک ہے نیشنل کوسٹن 14 پاکستان اقوام محتیدہ کا ممبر کب بنا 30 دسمبر 1947 کو پاکستان اقوام محتیدہ کا ممبر بنا تو اکثر یہ کوسٹن جو پیپر میں آ جاتا ہے نیشنل کوسٹن ہے جی قرارداد مقاصد کب ملزور ہوئی تو اب یہ قرارداد مقاصد اکثر اسے ریلیٹڈ پیپر میں کوسٹن آ جاتا ہے اوبجیکٹیو ریزولیشن واس پاس آن 12 مارچ 1949 ٹھیک ہے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد ملزور ہوئی تو قرارداد مقاصد کیا تھی تو یہ ایک آئین کی بیس تھی جس کی بیس کی اوپر آئین بنایا گیا تھا پاکستان کا 1956 کا نیشنل کوسٹن نمبر 16 قرارداد مقاصد میں کس کو آئین کی نظریاتی احساس قرار دیا اسلام کو ٹھیک ہے تو اسلام کو جو ہے اس کی بیسس قرار دیا گیا ٹھیک ہے اس کی بنیاد قرار دیا گیا نیشنل کوسٹن ہے پاکستان کی مقننہ کس پر مشتمل ہے پاکستان لجسٹیٹری کنسسٹ آف کومی اسمبلی اینڈ سینٹ ٹھیک ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کی اوپر مشتمل ہے نیشن کوسٹن نمبر 18 ہے گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستورساز اسمبلی کو کب برخواست کیا تو 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی جو دستورساز اسمبلی تھی اس کو اس نے ڈسمس کر دیا تھا ٹھیک ہے ونڈیڈ گورنر جنرل غلام محمد ڈسمس تفاس کنسٹیوشن آف اسمبلی آف پاکستان کوسٹن نمبر 19 ہے ہمارے پاس دوسری دستورساز اسمبلی کب متحب ہوئی تو 1954 میں پہلی جو اس کو برخواست کیا تھا 1955 میں دوسری جو دستورساز اسمبلی اس کو متحب کر دیا تھا کوسٹن نمبر 20 پاکستان نے اپنا پہلا آئین جو ہے کب حاصل کیا تو 9 سال بعد پاکستان نے اپنا پہلا آئین حاصل کیا تو تو اکثر سے ریلیٹڈ پیپر میں کوسٹن آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ موسٹ ایپورٹن کوسٹن ہے نیکسٹ کوسٹن نمبر 21 پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا دوسری مارچ Congress 53 کو پاکستان کو جو ہے پہلا آئین نافذ کیا تھا سونروسMary numbers descriptive 26 کب اسگندر میرجان نے پاکستان کے پ اسدر بنے نیکسٹ وانے ٹوایمیٰ ٹانٹی ٹو گل آئین کس نے پیش کیا تو چودری محمد علی نے اس کو اسمبلی میں پیش کیا تھا نیکسٹ وانچتک نونٹی ٹرئی پاکستان کا پہلا دارلخلافہ کون سا تھا تو کراچی جو ہے وہ پاکستان گے پیلا دارلخلافہ تھا which city is the first capital of پاکستان تو کراچی جو ہے وہ پاکستان کا فرسٹ کیپیٹل تھا یا دار الخلافہ تھا جو کہ انیس سو ساٹھ میں جس کو ہے اسلام آباد سے کراچی سے اسلام آباد میں ٹرانسفر کر دیئے گئے تھا اسلام آباد کو پاکستان کا دار الخلافہ کب بنائے گیا انیس سو ساٹھ کو اسلام آباد بکم دا کیپیٹل آف پاکستان نائنٹین سکسٹی نیچسو کوسٹن مور ٹوئنٹی فائف ملک میں پہلا مارشلہ مارشلہ کب لگا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون ونڈیڈ دا فرس مارشلہ آواز امپوز ان پاکستان تو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے اکثر سے لیٹڈ کوسٹن آ جاتا ہے نیکس کوسٹن ہے پہلا مارشلہ کس نے لگایا تو سکندر مرزا نے جو فرس مارشلہ اس کو امپوز کیا تھا نیکس کوسٹن ٹوئنٹی سیون صدر عیوب خان نے ملک میں دوسرا آئین کب نافذ کیا تو آٹھ جون انیس سو بہ سٹھ کو صدر عیوب خان نے پاکستان میں دوسرا آئین جو نافذ کیا تھا نیکس کوسٹن ٹوئنٹی ایٹھ انیس سو بہ سٹھ کا آئین کس نے منسو کیا جنرل یحیر خان نے چھبیس مارش انیس سو انتر کو پاکستان کا جو دوسرا آئین ہے اس کو منسو کیا تھا دوسرا آئین جو صدر عیوب خان نے اپنا آئین بنائے تھا جو کہ اسی کی عرض گرد جو دو جنوری انیس سو پینسٹ کے صدارتی انتخاب میں ایوب خان کا مقابلہ کس نے کیا تو ہوں کو کنٹسٹڈ ایوب خان ان جنوری ٹو نائنٹین سکسٹی فائی پریزیڈنٹ الیکشن تو فاطمہ جناب مادرے ملٹھی کہ قائد عظم کی جو سسٹر تھی یہ ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا نیسے کو سن تھرٹین صدر ایوب خان نے صدارت سے کب استیفہ دیا پچیس مارچ انیس سو نتر کو صدر ایوب خان نے اپنی صدارت سے استیفہ دے دیا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان انیس سو پینسٹ کی جنگ کتنے دن تک جاری رہی تو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ کوسٹن اکثر آ جاتا ہے پیپر میں فار ہاو میری ڈیز ڈیڈ ڈا وار آف نائنٹین سکسٹی فائیف لاس ٹھیک ہے سترہ دن تک رہی فرسٹ انٹو پاک پاکستان پہلے جنگ انیس سو انتاریس سو انیس سو کوسٹن ٹھٹی ٹو مہایدت اشکند پر صدر ایوب خان اور بھارت کے کون سے وزیراعظم کے درمیان جو ہے وہ دستخط ہوئے تھے تو لال بہادر شاستری کو دس جنوری انیس سو چھا سٹھ کو ٹھیک ہے اکثر سے لیٹر کوسٹن آ جاتا ہے نیکس کوسٹن ہے جی جنرل محمد یخیہ خان نے کب معاصلہ نافذ کیا تھا تو چھبیس مارٹ انیس سو انتار کو اس نے معاصلہ نافذ کیا تھا نیکس کوسٹن جنرل یخشہ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کب جاری کیا تو جنرل یخشہ خان لیگل فریم ورک آرڈنس یہ انیس سو ستر میں جاری کیا تھا ہای ہاپ فل کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم یہی ساکے تھرٹی فائف سے آگے اپنے یہی کوسٹن کو کانٹینیو کریں گے تو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے آپ لوگوں نے تمام تر کوسٹنوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیا کریں تاکہ کسی بھی وقت اگر آپ لوگوں کو کسی بھی ٹیسٹ کی پریپیشن کرنی ہو تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی اور پھول کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل بھی ہوگی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گا چینل وی آف لرننگ اللہ حافظ